حضرت عبراہیم علیہ السلام عراق کے قصبے کے بشندے تھے آپ کی قوم بت پرستی کے سمندر میں غرق ہو چکی تھی آپ کے والد کا نام آذر تھا جو اپنی قوم کے مختلف قبائل کے لئے لکڑی کے بت بنایا کرتا ربے کانات نے حضرت عبراہیم علیہ السلام کو شروع سے بصیرت اور ہدایت عطا فرمائی تھی وہ بچپن سے ہی دیکھتے آ رہے تھے کہ ان کا باب موتیوں کو اپنے ہال سے بناتا ہے جس طرح چاہتا ہے بتوں کے کان ناک ہاتھ تراشتا ہے تو یہ خدا کیسے ہو سکتے ہیں انہی سوالات نے آپ کو تلاش حق کی طرف لگایا لہٰذا آپ نے سب سے پہلے اپنے باپ آذر کو اسلام کی دعوت دی باپ پر آپ کی دعوت کا بالکل بھی اثر نہ ہوا بلکہ باپ نے کہا کہ اگر تم باز نہ آئے تو میں تمہیں سنگ سار کر دوں گا جب حضرت عبراہیم علیہ السلام نے یہ دیکھا تو باپ سے کہا کہ اگر آپ بت پرستی سے باز نہیں آئے تو میں آپ سے آج ہی جدا ہوتا ہوں لیکن میں خدا سے آپ کی ہدایت کی دعا کرتا رہوں گا باپ سے جدا ہو کر حضرت عبراہیم علیہ السلام نے اب پوری قوم سے رابطہ کیا مگر قوم باپ دادا کی بت پرستی کو چھوڑنے کیلئے تیار نہ تھی اور دعوت حق کے سامنے اپنے باطل محبودوں کے حق میں گنگے بہرے ہو گئے تو حضرت عبراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کے اصلاح کے لئے اعلان کیا کہ میں تمہارے بتوں کو دشون جانتا ہوں اور اعلان جنگ کرتا ہوں یہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے میرا پرویدگار تو وہی ہے میرا پرویدگار تو وہی خدا ہے جس نے مجھے پیدا کیا رزق محبت اور ہدایت دی جب آپ کی دعوت حق کا قوم پر اثر نہ ہوا تو ایک بار جب آپ کی قوم سلانہ جشن یا میلے کے لئے شہر سے باہر گئی تو آپ فوراں طور پر بتوں کی طرف گئے بتوں کے سامنے بہت خوبصورت اور لذیز کھانے پڑے ہوئے تھے آپ نے تنزن بتوں سے کہا کہ تم یہ کھانے کیوں نہیں کھاتے پھر ہتھورے سے بتوں کو توڑنا چرو کر دیا جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس نے انہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور پھر ہتھورا بڑے بت کے کندے پر رکھ دیا کہ بڑے بت نے غصے میں آ کر چھوٹے بتوں کو توڑ دیا ہے جب لوگ واپس آئے تو اپنے چھوٹے معبودوں کے حالت دے کر وظمناک ہو گئی اور انہیں حضرت عبراہیم علیہ السلام کا وہ قول یاد آ گیا اللہ کی قسم جب تم پیٹ پھیر کر چلے جاؤ گے تو میں تمہارے بتوں کے ساتھ ایک چال چلوں گا پھر تمام لوگ ایک جگہ جمع ہو گئے اور حضرت عبراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا اور کہا کہ ہمارے خداوں کے ساتھ یہ سب کچھ تم نے کیا ہے حضرت عبراہیم علیہ السلام بولے کہ میں نے نہیں بلکہ اس بڑے بت نے یہ کام کیا ہے یا پھر تم ان بتوں سے ہی کیوں نہیں پوچھ لیتے کہ کس نے ان کے ٹکڑے ٹکڑے کیے ہیں حضرت عبراہیم علیہ السلام اپنی قوم کو یہ حساس دلانا چاہتے تھے کہ ان کے جھوٹے خدا تو بولنا بھی نہیں جانتے یہ تمام لکڑی اور پتھروں کے بھی جان ٹکڑے ہیں جو اپنی حفاظت بھی نہیں کر سکتے تو قوم آپ کے سامنے بے بس اور لاچار ہو گئی لیکن ابلیس کی روش رکھنے والوں نے ڈھٹائی سے کام لیا اور ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ اگر جوتا کی خوشی چاہتے ہو تو اسے گستاقی کی سزا کے طور پر دیکھتی آگ میں جلا ڈالو تاں کہ اس کی تبلیغ دعوت کا قصہ ہی تمام ہو جائے تاہم یہ باتیں بادشاہ تک بھی پہنچ گئی اس زمانے میں عراق کے بادشاہ کا نام نمرود تھا اور رایہ بادشاہ کو رب کا درجہ دیتی تھی بادشاہ نے حکم دیا کہ حضرت عبراہیم علیہ السلام کو دربار میں پیش کیا جائے جب حضرت عبراہیم علیہ السلام کو دربار میں لائے گیا تو بادشاہ نے کہا کہ تو باپ دادا کے دین کی مخالفت کیوں کرتا ہے اور مجھے رب ماننے سے انکار کیوں کرتا ہے تو حضرت عبراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں خدای واحد کا عبادت گزار ہوں اور لکڑی پتھروں سے تراشے گئے بوت میرے نزدیک کچھ بھی نہیں ہیں اور نہ ہی تمہیں رب مانتا ہوں میں اس ہستی کو رب مانتا ہوں جو رزانہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں گروب کرتا ہے اور اگر تم خدا ہو تو سورج کو مغرب سے نکال کر اور بادشاہ نے دلائل کے مقابلے اپنی ساری طاقت کامزارہ شروع کر دیا اور آپ علیہ السلام کو سزا کے طور پر آگ میں ڈالنے کا حکم دیا جب آگ کے شولے بہت زیادہ بلند ہو گئے اور حضرت عبراہیم علیہ السلام کو باندھا جا رہا تھا تو حضرت عبراہیم علیہ السلام کی زبان پر یہ الفاظ دے تیرے سوا کوئی محبود برحق نہیں اے تمام جہانوں کے پروتگار پاک ہے تیرے لیے ساری تعریف ہے تیرے لیے ساری بادشاہی ہے اور تیرا کوئی شریک نہیں جب پھینکا جانے لگا تو آپ کی زبان پر یہی کلمات تھے ہمیں اللہ ہی کافی ہے اور وہی اچھا کارساز ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہوں سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جب حضرت عبراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا اور وہ ہوا میں تھے تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ تو آسمان میں اکیلہ ہے اور میں زمین پر تیرا اکیلہ بادت گزار ہوں بعض علماء کرام نے بیان کیا کہ فضا میں حضرت عبراہیم علیہ السلام آپ کے پاس آئے اور کہا کہ اے عبراہیم علیہ السلام آپ کو میری کوئی ضرورت ہے تو آپ نے کہا کہ میرا رب بہتر جانتا ہے مجھے آپ سے کوئی کام نہیں حضرت عبراہیم علیہ السلام کا یقین اور ایمان دے کر خدا کے رحمت جوش میں آئی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ بارش کے فرشتے نے کہا کہ مجھے بارش برسانے کا حکم دیا جائے لیکن اس سے پہلے ہی اللہ کا حکم جاری ہو چکا تھا اچھات باری طالع ہے ہم نے فرما دیا کہ اے آگ تو تھنڈی ہو جا اور عبراہیم علیہ السلام کے لئے سلامتی بن جا اس روز زمین کے انسانوں میں سے کسی نے بھی آگ سے فائدہ نہ اٹھایا اور آگ نے صرف حضرت عبراہیم علیہ السلام کی وہ رسی ہی جلائی جس سے انہیں باندھا گیا تھا حضرت عبراہیم علیہ السلام آگ میں چالیس یا پچاس دن تک رہے اور فرمایا کہ جتنی کچھ گوار زندگی میں نے ان دنوں گزاری ہے ان کے علاوہ کبھی نہیں گزاری میری خواہش ہے کہ میری ساری زندگی اسی طرح کی ہو جائے کافروں نے حضرت عبراہیم علیہ السلام سے بدلہ لینا چاہا لیکن خود ضلیل ہوئے رچات باری طالع ہے دنیا میں انہیں ناکامی اور زلد تنصیب ہوئی اور آخرت میں اسی آگ میں پھینکا جائے گا جس میں نہ تو تھندک ہوگی اور نہ سلامتی خدا پر پختہ یقین اور عشق کی وجہ سے اللہ تعالی نے جو مقام حضرت عبراہیم علیہ السلام کو بکشا